عید مبارک آپ سب کو میں بس کوکلی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے میں جب میں نے نینی گاڑی چلانا سیکھی تو مجھے یہ لگتا تھا کہ میرا سب سے بڑا ڈر یہ تھا کہ کسی کو میری گاڑی سے یا گاڑی چلاتے ہوئے کوئی ایکسلنٹ نہ ہو کسی کو چوٹ نہ پہنچے اور مجھے لگتا تھا یہ ڈر ساری زندگی میرا سب سے بڑا ڈر رہے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے زندگی گزرتی جاتی ہے ایک ڈر دوسرے ڈر کو ٹیک آور کرتا جاتا ہے آج سب سے بڑا ڈر پینڈیمک کا ہے ہمارے ہاں اور ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کے فیئر ہوں اس سے زیادہ آج عید کا دن ہے ہم سب آئیسولیٹڈ ہیں ایک طریقے سے بہت سائے لوگوں سے نہیں مل رہے ہیں لا پروائی نہیں کرنی ہے لیکن یہ جو ڈر ہوتے ہیں خاص طرح پینڈیمک کے اندر آئیسولیشن کے بعد یہ بہت زیادہ ایشیو بنتے ہیں بچوں کے لیے پیرنٹس کے لیے اور آفیسی سب کے لیے لیکن کیونکہ ہم سکول چلاتے ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے بچے اور پیرنٹس کے لیے ہمارے ملک میں منٹل ہیلتھ کو ایشیو سمجھائی نہیں جاتا ہمارے پاس سیکائیٹرز، سیکالوجرز، سیکو تھرپس بہت کم ہیں میں نے یہ سوچا ہے کہ میں عید کے بعد کوشش یہ کروں گا کہ ایک نیشنل ڈیبیٹ سٹارٹ ہو اس بات پر بکر اس کو ایشیو نہیں سمجھا جاتا اور سٹیٹ پروائیٹ کرے سکولز کو، ٹیچرز کو اور آفیسی عوام کو کہ وہ اس پینڈیمک سے نکلنے کے بعد جو مشکلات آئی ہیں میں آج عید پہ دیکھ رہا ہوں میں ریلائز کر رہا ہوں کہ لوگ بہت سیڈ ہیں نہ صرف کشمیر کے ایشیو کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے اور دنیا میں جتنی تباہی ہو رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ منٹل ہیلت کو ایک بڑا ایشیو پاکستان میں بننا ضروری ہے اور ایسے مواقع فراہم کرنے ضروری ہے جہاں پر جو بھی سیچویشن میں چاہے وہ بچے ہوں بڑے ہوں وہ جا کر اپنا علاج کرا سکیں اور اس بات میں کوئی شرم محسوس نہ کر سکیں مجھے آپ کو ہم سب کو کسی لیول پر کسی بھی ڈاکٹر کی سائکائٹرس، سائکالوجسٹ، سائکو تھرپس کی ضرورت ہے اور ہم سب کو جانا چاہیے اور اس میں کسی کوئی بری بات نہیں ہے اس بات کو ڈیبیٹ میں لانا چاہیے جیسے ہم نے سیکشل ابیوز پر بات کرنا شروع کی کہ بچوں کے ساتھ جو ابیوز ہوتا ہے اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے اس پر بات نہیں کی جاتی تھی اسی طرح منٹل ہیلتھ پر بات نہیں کی جاری ہے یہ بہت سیریس اشو ہے آپ سب کو یہ گبارک لیکن ہم اس پر بات کرتے رہیں گے